پیارے طلبہ و طالبات اسلام علیکم اس سے پہلے کے پیریٹ میں ہم نے اقتصادی ترقی سبق شروع کیا تھا جس میں اقتصادی ترقی کا مفہوم اقتصادی اضافہ اور اقتصادی ترقی کے درمیان فرق ترقی بزیر اقتصادی نظام کی خصوصیات اقتصادی اور گیر اقتصادی سرگرمیاں اور بھارتی اقتصادی نظام کا ڈھاچہ اس کے متعلق پڑھا تھا اب اس کے آگے ہم پڑھیں گے پیداواری کے وسائل گجراتی میں کہیں گے اتپادن نہ سادھنو تو قدرتی دولت اور محنت کی مدد سے چیزوں کی پیداوار کر جاتی ہے یہ پیداوار کرنے کے لیے بے شمار وسائل کا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ اناج کی پیداوار کے لیے بیل، ٹریکٹر، دراتی، مزدور، زمین وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے تو پیداواری کے وسائل کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے زمین، سرمایہ، محنت اور منتظم تو پیداوار کا سب سے اہم ذریعہ زمین ہے تمام قدرتی دولت کو زمین کہا جاتا ہے جس میں جنگلات، ندیا، پہاڑ، زمین کے پاتال میں موجود مادنیات، دھات وغیرہ کا شمار ہوتا ہے اس طرح زمین پیداوار کا قدرتی وسیلہ ہے اس کے بعد دیکھیں گے سرمایہ یعنی کہ موڑی گجراتی میں کہیں گے تو پیداواری عمل میں سنت میں استعمال ہونے والی چیزیں جو انسانوں کے ذریعے بنی ہیں جیسے کہ مشینی اوزار، بکانات وغیرہ کا شمار سرمایے میں ہوتا ہے اس کے بعد ہے محنت گجراتی میں شرم کہیں گے تو پیسہ حاصل کرنے کے لیے کیا جانے والا کوئی بھی جسمانی یا ذہنی کام ذہنی کام کو محنت کہتے ہیں جیسے کہ ذرعی مزدور، مدرسین، ڈاکٹر، کاریگر وغیرہ کے کام کو محنت کہتے ہیں اس کے بعد ہے منتظم یعنی نیوجک تو پیداواری عمل میں زمین، سرمایہ اور محنت تینوں وسائل کا استعمال کرنے والے فرد کو منتظم کہتے ہیں اب اس کے بعد دیکھیں گے پیداواری وسائل کی تقسیم تو پیداواری وسائل کی تقسیم میں سب سے پہلے ہے لا محدود ضرورتیں تو انسان کی ضرورتیں لا محدود ہیں اس کی ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں انسان کی ایک ضرورت پوری ہوتی ہے تو دوسری کھڑی ہو جاتی ہے کئی بار ضرورتوں کو پورا کرنا پڑتا ہے تو کئی ضرورتیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ موبائل کی ضرورت سائنس اور ٹیکنالوجی میں جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے لوگوں کی ضرورتیں بنا وجہ بڑھتی جا رہی ہے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر خریدنے لگتے ہیں اس طرح کئی ساری وجوہات کی بنا پر لوگوں کی ضرورتیں بڑھتی جا رہی ہے اور انسان کی ضرورتیں پوری کرنا مشکل ہے کیونکہ وسائل محدود ہے اس کے بعد نمبر دو ہے ضروریات کو ترجیح دینا تو لا محدود ضرورتوں کے مقابلے میں پیداواری وسائل محدود ہونے کی وجہ سے کونسی ضرورتیں زیادہ اہم ہیں انسان کو سب سے پہلے ان ضرورتوں کو پوری کرنی چاہیے یعنی کہ وسائل محدود ہے اس لیے انسان کو سب سے پہلے اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے اس کے بعد اس کو اپنی دیگر ضرورتیں پوری کرنی چاہیے اس کے بعد ہے محدود وسائل تو پیداواری وسائل میں خاص طور سے قدرتی دولت اور انسانی دولت ہوتی ہے لیکن یہ تمام وسائل کیسے ہیں محدود ہے اس لیے ان وسائل کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے اس کے بعد ہے آلات کا متبادل استعمال تو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وسائل محدود ہے پیداوار کے وسائل کا ایک وقت میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہو سکتا ہے اس لیے یہ استعمال متبادل ہے ایسا کہا جا سکتا ہے جیسے کہ زمین میں گےہوں کی فصل بوئی جائے تو باجرہ، مکہی، مومفلی یا دیگر فصلیں نہیں بوئی جا سکتی تو زمین کے دیگر استعمال کو ترک کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہے پیداوار کے وسائل کی تقسیم کے طریقے تو پیداوار کی وسائل کی تقسیم کے دو طریقے ہیں بازاری طریقہ دوسرا ہے سماجی طریقہ سب سے پہلے بازاری طریقہ دیکھیں گے تو امریکہ، جاپان، انگلینڈ جیسے ملکوں نے اپنی اقتصادی ترقی بازاری طریقے سے کی تھی بازاری طریقے کو سرمایہ دارانہ طریقے کے طور پر بھی پہچانا جاتا ہے اس طریقے میں بازار مکمل طور سے آزاد ہوتا ہے اور اس طریقے میں سرکار کی کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی تو اس طریقے میں سرکار کی دخل اندازی نہ ہونے سے اس طریقے کو آزاد معاشی نظام کے طور پر بھی پہچانا جاتا ہے بازاری طریقے میں مقابلہ آرائی زیادہ ہوتی ہے اس طریقے میں نئی نئی تحقیقات ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور ملک کی اقتصادی ترقی بھی تیزی سے ہوتی ہے اب اس کے بعد بازاری طریقے کی خصوصیات دیکھیں گے تو پیداواری وسائل کی ملکیت انفرادی یا خانگی ہوتی ہے اس طریقے میں نفع کو مرکز میں رکھا جاتا ہے بازاری طریقے میں گاہکوں کو پسندگی کرنے کے لیے موقع دیے جاتے ہیں بازاری طریقے میں سرکار کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی ہے اب اس طریقے کے یعنی بازاری طریقے کے فائدے دیکھیں گے تو بازاری طریقے میں انسان کی اقتصادی آزادی محفوظ رہتی ہے پیداواری وسائل کا زیادہ استعمال ہوتا ہے بازاری طریقے میں زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے بازاری طریقے میں نئی نئی تحقیقات ہوتی رہتی ہے یعنی نئی اجاد ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے اقتصادی ترقی کو رفتار ملتی ہے بازاری طریقے میں مقابلہ آرائی کی وجہ سے اشیاء کا میار امدہ رہتا ہے اس کے بعد بازاری طریقے کے کچھ نکائی سے اس کے کیا نقصان ہے وہ دیکھیں گے بازاری طریقے میں نفعے کو زیادہ مرکز میں رکھا جاتا ہے یعنی نفعے کو زیادہ دھیان میں رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے ایشو آرام کی چیزوں کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے گریبوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی صرف امیروں کی ضرورتیں ہی پوری ہوتی ہے بازاری طریقے میں قیمتوں کی بینا پر اشیاء بیچی جاتی ہے دکاندار اونچے داموں میں چیزیں بیچتے ہیں اس کے علاوہ اس طریقے میں قدرتی دولت کا بیجہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس میں ریاست کی کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی اس کے علاوہ اس طریقے میں گاہک گاہک اگر انپڑ ہوتا ہے لا علم ہوتا ہے تو اس کا استحصال بھی کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے سماجی طریقہ تو سماجی طریقہ روس اور چین جیسے ملکوں نے اس طریقے کو اپنایا ہے اور اپنے ملک کی ترقی کی ہے سماجی طریقے میں تمام اقتصادی فیصلے ریاست کے ذریعے لیے جاتے ہیں پیداوار کے تمام وسائل ریاست کی ملکیت ہوتے ہیں سماجی طریقے میں نفع کو مرکز میں نہیں رکھا جاتا بلکہ پورے سماج کی فلا و بہبودی ہوتی ہے اس کے علاوہ قیمتوں کے فیصلے بھی اس طریقے میں ریاست لیتی ہے محنت کشوں کو کام کے بدلے میں اجرت دی جاتی ہے یعنی کہ پیسے دیے جاتے ہیں تو سماجی طریقے کی خصوصیات دیکھیں گے کہ اس طریقے میں پیداواری وسائل ریاست کی ملکیت ہوتے ہیں تمام اقتصادی فیصلے ریاست کے ذریعے لیے جاتے ہیں سماجی طریقے میں نفع کو مرکز میں نہیں رکھا جاتا بلکہ سماج کی بہبودگی ہوتی ہے سماجی طریقے میں محنت کشوں کو کام کے بدلے میں اجرت دی جاتی ہے اب سماجی طریقے کے فائدے تو سماجی طریقے میں سماج کی ضرورت کے مطابق پیداوار کی جاتی ہے گیر ضروری عیش و آرام کی چیزوں کی پیداوار نہیں ہوتی اس طریقے میں پیداوار کے تمام فیصلے ریاست لیتی ہے اس لیے قدرتی دولت کا بیجہ استعمال نہیں ہوتا سماجی طریقے میں گاہک کا استحصال بھی نہیں ہوتا ہے اب اس کے بعد ہے سماجی طریقے کی حدود یعنی کہ اس کے نکائس اس کے کیا نقصان ہے تو سماجی طریقے کی حدود میں پیداواری وسائل ریاست کی ملکیت ہوتے ہیں اس وجہ سے اس طریقے میں لوگوں کا تعاون لوگوں کی مدد حاصل نہیں ہوتی سماجی طریقے میں مقابلہ آرائی کی قلت ہونے کی وجہ سے ترقی کو رفتار نہیں ملتی اس طریقے میں مال بیچنے والے شخص کو انفرادی آزادی حاصل نہیں ہوتی اور سماجی طریقے میں مکمل طور پر لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی تو ہم نے بازاری طریقہ اور سماجی طریقہ دیکھا اور اگزام میں دونوں میں سے کسی بھی ایک کے بارے میں سوال آتا ہے اس کے بعد دیکھیں گے ہم مشتر کا اقتصادی نظام اس کے بعد مشتر کا اقتصادی نظام امیشر ارد دندر تو مشتر کا اقتصادی نظام یعنی ایسا اقتصادی طریقہ جس میں عوامی اور خانگی دونوں شعبوں کا شمار ہوتا ہے اب عوامی اور خانگی شعبے یعنی عوامی یعنی سرکاری شعبہ اور خانگی یعنی پرائیویٹ شعبہ یہ دونوں شعبے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام انجام دیتے ہیں تو خانگی شعبے میں زراعت تجارت چھوٹی استعمالی اشیاء کی سنتیں وغیرہ کی ملکیت انفرادی یا خانگی ہوتی ہے یعنی کہ پرائیویٹ ہوتی ہے جبکہ بھاری سنتیں یعنی بڑی بڑی سنتیں ہیں کارخانے ہیں ریلوے بجلی راستے آبپاشی یہ تمام ملکیت ریاست کی ہوتی ہے یعنی کہ یہ تمام چیزیں سرکار کی ہوتی ہے اس طریقے میں بازار مکمل طور پر آزاد نہیں ہوتے ہیں سرکار کے ذریعے مختلف طریقوں سے پابندیا آئید کی جاتی ہے جیسے کہ سماج میں نا پسندیدہ اشیاء کی پیدا وار کو روکنے کے لیے ریاست کے ذریعے محصول آئید یعنی کہ ٹیکس آئید کیا جاتا ہے تو اس طریقے میں پابندیا زیادہ ہونے کی وجہ سے اس طریقے کو پابند اقتصادی طریقے کے طور پر بھی پہشانا جاتا ہے بھارت اور فرانس جیسے ملکوں نے مشتر کا اقتصادی نظام کا طریقہ اپنایا ہے تو یہ پندروہ سبق آپ کا یہاں پورا ہو چکا ہے اب سوال جواب اس کے آپ کو نوڈ بک کے اندر لکھ لینا ہے